جائے ہن دوستو میں گگندی پاپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں پراؤڈ گروپ آف نسی سی یوٹیوب شینل پر اور آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں دو ایشورنس یعنی دو گارنٹی آپ کو دینا چاہتا ہوں پہلی چیز تو یہ کہ آج کی ویڈیو میں سے بہت سارے کوششن آپ کو نسی سی کے بی اور سی سرٹیفیکٹ ایکزام میں ایز ایٹیز ملنے والے ہیں اور دوسری بات کی آج کی ویڈیو میں جو بھی کوششن میں آپ کو کر رہا ہوں گا وہ سارے آپ کو سمجھ میں آنے والے یعنی کہ اچھے سے سمجھ میں آئیں گے تاکہ آپ اپنے ایکزام کے اندر انہیں ایزلی لکھ کے آ سکو اور اپنے ایکزام میں اچھے معاف پرآپت کر سکو تو اگر آپ چاہتے ہیں اپنے انسی سی کے بی اور سی سرٹیفیکٹ ایکزام میں ای گریڈ پر آپت کرنا تاکہ آپ ڈائریکٹ انٹروی دے سکے ڈائریکٹ انٹری دے سکے تو اس ویڈیو کو آپ کو اچھے سے دیکھنا ہے اور آج کی کلاس کا جو سب سے پہلا کوششن ہے ہمارا وہ ہے آپ کے سامنے اور کوششن ہے یہ کوششن نمبر 45 کوششن ہے name the type of bearing bearing کتنے پرکار کی ہوتی ہیں very important کوششن ہے کئی بار آپ کے ایکزام میں پوچھا گیا تو bearing دو پرکار کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے forward bearing اور ایک ہوتی ہے back bearing bearing degree میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جیسے 10 degree لکھ سکتے ہیں 180 degree ہوتا ہے کچھ بھی degree degree یعنی کہ یہ کون ہوتا ہے bearing اور کچھ نہیں ہوتا میں آپ کو سمجھاتا ہوں bearing کیا ہوتی ہے دیکھو ایک تو a point سے لے کے b point کو ملانے والی ریکھا لے لو اور ایک north direction لے لو اور ان دونوں کے بیچ میں جو کون بنتا ہے نا اسی کو ہم کیا بول دیتے ہیں bearing بول دیتے ہیں تو یہ جو clockwise direction میں یا پھر یہ والا جو کون بنا اسے ہم forward بول دیں گے یہ جو total bearing بنی اسے ہم کیا بول دیتے ہیں back bearing بول دیتے ہیں بات سمجھ میں آئی otherwise important question ہے یہ کی آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ bearing کتنے پرکار کی ہوتی ہے تو bearing دو پرکار کی ہوتی ہے forward bearing اور back bearing کئی بار exam میں آیا ہے next ہے آپ کو پریباسہ لکھنی ہے یہ کچھ دے رکھے ہیں بھئی یہاں پہ سب سے پہلا ہے کہ چوٹی کیا ہوتی ہے تو دیکھو چوٹی پہاڑ کی چوٹی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے peak جس کو ہم بولتے ہیں پاڑ کے سب سے اچھی جگہ جہاں پر پاڑی ختم ہو جاتی ہے اسے ہم چوٹی بولتے ہیں defile کیا ہوتا ہے دو پہاڑیوں کے بیچ سے گزرنے کا جو راستہ ہوتا ہے اسے defile بولا جاتا ہے nail کیا ہوتی ہے ایک اکیلی پاڑی جو دوسرے پاڑ سے تھوڑی دوری پر ہوتی ہے تو اسے nail بولا جاتا ہے اور dune کیا ہوتا ہے dune ہوتا ہے ٹبا جس کو ہم بولتے ہیں راجستان میں یا ٹیلے جن کو ہم بولتے ہیں ریت کے جو ٹیلے ہوتے ہیں انہیں dunes بولا جاتا ہے ہوا سے بننے یا بگڑنے والے ریت کے جو ٹیلے ہوتے ہیں انہیں ہم کیا بولتے ہیں بھئی dunes بولتے ہیں اب پتھار آجائے پتھار کیا ہوتا ہے پتھار اور پاڑ میں کیا فرق ہے پہاڑ کی چوٹی ہوتی ہے پتھار میں کیا ہوتا ہے کہ اوپر بہت بڑا میدان ہوتا ہے یہ پتھار ہوتا ہے دھیان رہ جائے گا آگے دیکھو بھئی what is the procedure of finding own position own position find out کرتے ہیں کس کے دوارہ compass کے دوارہ compass کے بارے میں ایک question پوچھا جاتا ہے پہلے وہ discuss کرتے ہیں compass جو ہوتا ہے ہم جو compass use کرتے ہیں NCC کے اندر اسے ہم کہتے ہیں liquid prismatic compass mark 3 alpha 1 compass جو ہوتے ہیں کتنے پرکار کے ہوتے ہیں compass دو پرکار کے ہوتے ہیں کتنے پرکار کے ہوتے ہیں دو پرکار کے ہوتے ہیں یہ question بھی آپ کے exam میں آیا ہوا ہے کونسا ایک ہوتا ہے liquid compass اور دوسرا ہوتا ہے dry compass ایک liquid compass ہوتا ہے ایک dry compass ہوتا ہے یعنی کہ ایک درویت ہوتا ہے اور ایک سکھا compass ہوتا ہے on position نکالنے کے لیے help کرتے ہیں کوئی دو مسور نشان ڈونڈو دیکھو on position کیا ہوتا ہے کوئی بھی دو نشان ڈونڈ لیے مسور یعنی کہ کوئی important location ہے وہاں پہ map پر بھی ہو ان کا forward bearing لو ان کی forward bearing کا back bearing میں بدلو اور back bearing کو grid bearing میں بدلو اور service protector کے سائطہ سے grid bearing کو map پر plot کرو دو لمبی لائنیں کچھو اور دونوں لائن جہاں پہ آپس میں کٹیں گی نا وہی on position ہوتی ہے میں سمجھاتا ہوں آپ کو دیان سے تو کوئی یہاں پہ پہلی بات تو آپ کو کئی چیزوں کی ضرورت پڑی ہے پہلے تو دو point ہم کو لینے ہیں ان کی forward bearing نکالنے ہیں پھر ان کی back bearing نکالنے ہیں پھر ان کی grid bearing نکالنے ہیں پھر service protector کی help سے دو لائنیں ہم کو کچھنے ہیں اور جہاں پہ وہ دو لائنیں کٹ کریں گی نا اسی کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں on position بول دیتے ہیں کیا بول دیتے ہیں on position بول دیتے ہیں سمجھاتا ہوں میں آپ کو اچھے سی forward bearing میں نے آپ کو بتا دیا اب آپ کو کہہ دیں یہ question بھی کئی بار exam میں آیا دیان سے دیکھو بھئی پورے پورے chance ہے آپ کے exam میں question آئے گا کونسا question آئے گا question آ جائے گا کہ 20 degree کی forward bearing بتاؤ 20 degree کی back bearing بتاؤ یہ انہوں نے question دے دیا اس کی back bearing نکالو ایک question اور دے دیا 190 degree کی back bearing نکالو ٹھیک ہے back bearing نکالنے کا کیا طریقہ ہے کہ جو بھی degree آپ کو دے رکھی ہے اس میں یا تو 180 جوڑنا ہے اور یا 180 گھٹانے بس یہی طریقہ ہے جو بھی degree آپ کو دے رکھی ہے یا تو اس میں 180 جوڑنا ہے یا تو اس میں 180 گھٹانے اب آپ دھیان سے سمجھنا اس question کو important ہے یا آپ کے exam میں آئے گا یا تو 180 جوڑنا ہے یا 180 گھٹانے اس میں سے اگر وہ degree جو دے رکھی ہے ہم کو وہ 180 سے چھوٹی ہے تو اس میں کیا کرو بھائی 180 جوڑ دو 180 جوڑ دو اور اگر وہ 180 سے بڑی ہے تو اس میں سے 180 گھٹا دو ٹھیک ہے 20 degree کا backbearing پوزیشن نکال سکتے ہیں section formation کتنے پرکار کی ہوتی ہے very important question ہے 99% chance آپ کے exam میں آنے کی کتنے جوان ہوتے ہیں سے عملہ بول دیں یہاں سے کوئی چیز آگے بڑھتی ہے train یہاں سے departure کرتی ہے مطلب جاتی ہے تو پر ستھان ریکھا وہ ستھان جہاں سے سینہ آکرمن کے لیے آگے بڑھتی ہے departure line ہوگی H hour H hour کا مطلب کیا ہوتا ہے آکرمن کرنے کا سمیہ assembly area یعنی کی جمعہ او چھتر جہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں وہے جگہ جہاں آکرمن کاری دستے انت میں اپنی سب یونٹوں کے ساتھ ملتے ہیں اور آکرمن کی تیاری کرتے ہیں اسی کو assembly area بولتے ہیں bound کیا ہوتا ہے یود کے سمیہ commander کو اس کی سینہوں کی گتی پر اچھا نینترن کرنے میں سائطہ دیتی ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں bound بولتے ہیں آرہی ہے نا چیزیں سمجھ میں اسی طریقے سے آپ کو چیزیں میں سمجھ میں آئیں گی اور آپ کی exam میں a grade بھی آئے گی بس آپ کو دھیان دینا ہے میری request یہ اتنی سی رہے گی کہ ویڈیو کو اپنے ncc کے دوستوں کے ساتھ share ضرور کریں تاکہ وہ بھی exam کے اندر اچھا score کر پائیں آگے دیکھو firm base کیا ہوتا ہے تو firm base جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وحس ورقصید جگہ جہاں پر reserve force commander کے plan کو لاغو کرتا ہے یہ ہمارا ہوتا ہے آگے دیکھو write the number of sections types of weapons and manpower in an infantry platon section میں نے بتا دیئے ایک infantry platon میں کون کون سے ہتھیار ہوتے ہیں اور نفری کتنی ہوتی ہے کتنے section ہوتے ہیں ہتھیار دے رکھیں یہاں پر rifle ہوتی ہے LMG ہوتی ہے دو mortar ہوتے ہیں stain gun ہوتی ہے ایک platon کے headquarter میں تین section ہوتے ہیں پوچھ لیا جائے کہ platon کے اندر کتنے section ہوتے ہیں تو تین section ہوتے ہیں ایک section میں کتنے جوان ہوتے ہیں تو دس جوان ہوتے ہیں section formation کتنے پرکار کی ہوتے ہیں تو چھے پرکار کی ہوتے ہیں جو ہم نے ابھی ابھی ڈسکس کیے تھے تو وہی والی چیز یہاں پر دے رکھی ہے کہ section کی نفری کتنی ہوتی ہے نفری مطلب سنکھیا total count دس ہوتی ہے question number 53 in an infantry battalion mt انگلیش میں بولتا ہوں میں ایک infantry battalion میں mt کون سی کمپنی ہوتی ہے تو تھا motor platoon کون سی کمپنی میں ہوتی ہے اور کل کتنی کمپنی ہوتی ہے تو mt جو ہوتی ہے وہ motor platoon کو یہاں پر بول رکھا ہے وہ motor platoon headquarter کمپنی میں ہوتی ہے کل پانس کمپنی ہوتی ہیں بات آپ کو دھیان رکھنی ہے اگلا question ہے section 2 ic has a rifle section 2 ic کا کیا مطلب ہے کہ section کا جو second in charge ہوتا ہے ٹھیک ہے in command ہوتا ہے second in command ٹھیک ہے rifle ہوتی ہے بلکل rifle ہوگی اس کے پاس میں infantry section میں 12 men ہوتے ہیں نہیں گلت ہے بھئی 10 ہوتے ہیں ابھی میں نے آپ کو بتایا 10 ہوتے ہیں ایک section has twice the hand grenade یہ گلت ہے 12 لکھ رکھا ہے گلت ہے یہ ایک LMG کی first line communication میں 12 surround ہوتے ہیں سہی ہے یہ section commander نائک ہوتا ہے گلت ہے section کا commander نائک نہیں ہوتا کون ہوتا ہے comment works میں آپ بتائیں گے اگلا question national defense academy nda کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے بوتوں کا سپنا ہوگا nda join کرنے کا اور کچھ nda national defense academy کو ہم بولتے ہیں خڑگواشلا پونے کے اندر پونے میں آئیے بھی خڑگواشلا مہاراشترا پونے کے اندر ہے armed forces medical college afmc پونے میں ہے indian military academy nda wota women official training academy اس کی full form women official training academy گوالیر میں ہے army education training college panch madhi میں ہے panch madhi کہاں پہ پڑھتا ہے mp میں پڑھتا ہے یہ بات بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے دھیان رہے جائے گی یہ بات اگلے question کی طرف ہم بڑھتے ہیں اگلا question section formation section میں کتنے پرکار کے weapon ہوتے ہیں section formation بھی چھاں پرکار کی ہوتی ہے weapon بھی چھاں پرکار کی ہوتے ہیں کون کون سے rifle ہوتی ہے karbine ہوتی ہے pistool ہوتی ہے rl ہوتی ہے rl کی کی کیا full form ہے rl کی کی full form ہے rl کی کی کیا full form ہوتی ہے light machine gun slr کی کیا full form ہوتی ہے self loading rifle ٹھیک ہے پتا ہونے چاہیے آپ کو mmg کیا ہوتی ہے medium machine gun cmg کیا ہوتی ہے karbine machine gun پچھے جاتے ہیں آپ کے exam میں یاد رکھنا ہے آپ کو اور lmg آگے یہاں پر میں نے بتا دی آپ کو آگے دیکھو بھائی question number 57 cargill youth کے بارے میں cargill youth آپ کو بہت ساری چیزیں پتا ہوگی اب تو تو آپ نے movie دیکھ رکھی ہوگی سیرسہ 1999 cargill youth پرمویر چکر ملے اس میں total 4 if i'm not wrong ان میں سے جو ہم کو latest اور جو اچھے سے یاد ہے وہ ہمارا ہے captain vikram batraji پرمویر چکر total 21 مل چکے ہیں سب سے پہلا پرمویر چکر ملا تھا major سومناث سرمازی کو یہ بات آپ کو پتا ہوگی تو یہ آپ لکھے آسکتے ہیں cargill youth کے بارے میں جتنی بھی باتیں آپ کو پتا ہے how many section is in one infantry platoon ایک infantry platoon میں کتنے section ہوتے ہیں ابھی ہم نے دیکھا ایک infantry platoon جو ہوتی ہے اس میں 3 section ہوتے ہیں ایک section میں 10 جوان ہوتے ہیں section formation 6 پرکار کی ہوتی ہے اور section میں 6 پرکار کے ہی اتھیار ہوتے ہیں تو یہ کچھ important question تھے آپ کے ncc exam کے جو ہم نے اس ویڈیو میں discuss کیے اسی طرح اور ویڈیو بھی اس چینل کے اوپر آتی رہتی ہے important news جو میں بتانا بھول گیا اس کی pdf بھی آپ download کر سکتے ہیں pre میں telegram پہ جائیں search کریں proud group of ncc یا پھر ویڈیو کے description میں آپ کو link مل جائے گا telegram channel کا وہاں پہ میں اس کی pdf upload کر دوں گا جہاں سے آپ اس کی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ exam میں ایک grade پر آپ کو کرنا نائی ہے ویڈیو کے description میں ایک playlist بنا رکھی ہے اس playlist کو اگر آپ completely دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو اگرے لینے سے کوئی نہیں روک سکتا اس طرح کی اور ویڈیو کے لیے جڑے رہیے proud group of ncc youtube channel کے ساتھ next ویڈیو تک جائے ہند جائے بھارت thank you very much